موسیقی اور اب سب کو انتظار ہوگا آٹھ پروری جا خاص طور سے ویسے لوگوں کو جو اس مختلف سیاسی پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور سے ویسے لوگ جو کہ امیدوار ہیں اس انتخابی میدان میں کیا کچھ ہوا آج کسی طرح کا کوئی پولٹیکل ڈسکشن اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ انتخابی تشریر ختم ہو گئی ہے اس لیے ہم نے آج کسی سیاسی لیڈر کو مدو بھی نہیں کیا اپنے اس پرگرام میں آج صرف ہم خاص طور سے جو بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ اس انتخابی تشریر جو چلی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ذریعہ اس میں کیا جو اصل مدد تھے ان پر بات چیت ہوئی یا پھر دیگر جو غیر ضروری مدد تھے جو پولوائزیشن سے جن کا تعلق ہے یا کسی خاص فرقے کے ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے یا انہیں یوں کہا جائے کہ انہیں متحد کرنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ صرف ہوا اس پر ہم بات کریں گے جو اصل ایشوز تھے جو کہ ترقیاتی ایشوز ہوتے ہیں جو عام طور سے الیکشن میں عوام کے لیے اٹھانے چاہئے جو انتخابی منشور جو انتخابی وعدہ پچھنے پانچ سال پہلے اگر کیا گیا تھا اس پر کیا کام ہوا اور اس سے اس کو کتنا زیادہ کون ایسی پارٹی تھی جو اپنی کام کو عوام کے درمیان پورے چوڑے ہو کر لے کر کے گئے یہ ایک خاص بات رہی تھی یہ دیکھنے والی بات ہوگیا اور اسی پر ہم آج سیٹی گفتگو بھی کریں گے فیلال اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیہ صاحبی اور روزنامہ راشتی سہرہ کے مدید جناب سید نفیس حسن آپ نے سائے آپ کا استقبال ہے آگے سہرہ کے اسٹوڈیو میں لائے ناظرین شروع کرتے ہیں بھوکٹی چینل تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انتخابی تشیر ختم ہو گئی ہے اور اب سبھی سیاسی پارٹیاں اگر دیکھا جائے تو پیچھے کے دروازے سے جو ارتالیس گھنٹے بچتے ہیں اس میں بھی ان کی تشیر کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے لیکن وہ سب الیکشن کمیشن کی نظر میں نہیں ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے کہیں کھانا کھلایا جاتا ہے کہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں باٹی جاتی ہیں وہ الگ الگ طریقہ ہوتا ہے سبھی پارٹیوں کا کہ آخری رات تک ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ ووٹنگ والے صبح تک بھی کچھ لوگ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو انتخابی تشیر پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے انتخابی پروپیگنڈا اور اب سب کو آٹھ پروری کا انتظار ہے اور ضائع سے بات ہے جو عوام ہے رائے دہندگان جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں کس کو ووٹ دینا ہے یہ تو خیر وہی جانتے ہیں نہ ان سے پوچھا جاتا ہے نہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں یہ بہت ہی غیر اخلاقی مانا جاتا ہے اگر ہم اپنی جمہوریت کی بات کریں اور سماجی اعتبار سے بھی اگر بات کریں کہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں بارحال ایک جو خاص بات اس الیکشن میں ہو یہ رہی کہ جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ قریب آتی گئی ویسے ویسے سیاسی پارہ جو تھا دلی کا گھرم آتا چلا گیا شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بی جے پی بہت زیادہ سنجیدگی سے اس الیکشن کو نہیں لے رہی ہے لیکن جس طرح سے سی اے کے خلاف پوٹش شروع ہوا خاص طرح سے شاہین باغ اور اس کے علاوہ جو دوسری جگہوں پر دلی کے پوٹش شروع ہوا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کافی سرگر ہو گئی اور آخرکار یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ کسی نہ کسی پریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی پولورائزیشن کا جو کارڈ ہوتا ہے جو عامتوں سے سیاسی پارٹیاں کھیلتی ہیں انہوں نے کھیلنا شروع کیا ادھر کانگریس کا یہ نعرہ رہا کہ وہ کانگریس والی دیلی جو پیچھلے پندرہ سال شیلہ دکشت کے وقت میں تھی اس کے نعرے پر انہوں نے عوام کے درمیان بھوٹ مانگا اور سب سے زیادہ اگر مطمئن ہو کر اگر کسی پارٹی کے لیڈر اگر جا رہے تھے عوام کے درمیان تو وہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر تھے اور ان کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے تھا کہ ہم نے پانچ برسوں میں کام کیا ہے اور شاید کافی دنوں بعد یہ پہلی سرکار ہوگی جو کہ کام کے بنیاد پر بھوٹ مانگنے جا رہی ہے رفی صاحب اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوئیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو اصل ایشوز تھا اس سے بھٹکتے ہوئے سیاسی لیڈران نظر آئے اس ایلیکشن مجھے لگتا ہے اس سے آگے چل کر کے بھی بہت سارے ایشوز تھے جو بند پڑے رہے گئے بستر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے دیکھا یہ جیسے بی جی پی نے دیکھا کہ یہ اپنے کام پر ووٹ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا کام تو ان کا تھا نہیں زیادہ لیکن بہرحال انہوں نے کام سے ہٹ کر ایلیکشن کو بھٹکانے کی کوشش کی کہ شاہین باغ فلان رمار یہ ان کے لیڈران بھی بہت ایسے ایشوز اٹھا کر کے لائے کہ کئی ایک ایسے تھے جو یہاں ٹاپک میں نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی ایسے گندی گندی باتیں کی گئیں جو اچھی نہیں ہیں سیاست میں بہرحال دونوں پارٹیاں یہ دونوں پارٹیاں تو آنے سامنے تھیں ہماری کانگریز جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت اپنے کوشش کی انہوں نے مجھے لگتا ہے اتیار ڈال دی ہے اس ایلیکشن میں کہ آخری وقتوں میں انہوں نے تھوڑی سی تشیر کی نعرہ بہت اچھا انہوں نے دیا تھا نعرہ اچھا دیا لیکن بہرحال دیر کر دی انہوں نے بہت بالکل آخر میں دو چار روز انہوں نے تشیر کی ہے اب ظاہر زی بات ہے چھے بجے آج ختم ہو چکی تشیر تو اب سب وہ والے حربیں استعمال کریں گے ایلیکشن کے دن تک کہ کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی شراب پلاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے بہرحال کوششیں لوگ جاری رکھتے ہیں جب کسی بھی طرح سے ڈھکے چھپے انداز میں لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے تو بہرحال یہ اب سلسلہ آج سے چھے وجہ کے بعد سے شروع ہو جائے گا اور آٹھ تاریخ صبح تک چلے گا کہ اب کیسے تشیر کی جائے کس انداز میں کی جائے جو زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ہمیں دیں ہماری پارٹی کو دیں نفیس صاحب آپ نے ڈلی کے سیاست اور ڈلی کے الیکشن کو دہائیوں قبل سے دیکھا ہے کیا کچھ اس بات نیا نظر آیا چونکہ ڈلی کا الیکشن کافی پرامر طریقے سے ہوتا تھا اتنا گرمہ گرمی ڈلی کے الیکشن پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے دوسری پارٹی جو سنٹر میں ہے اس نے اپنے کاموں کو پیش کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ بالکل آخر میں پہنچ گئے اس لیے زیادہ وہ فائدہ حاصل کرنے میں وہ نہیں کر پائے کچھ بارحال بارحال پرانے زمانے میں جو الیکشن ہوا کرتے تھے ان کا اندازی دوسرا تھا کہ لوگ پہلے سے تیانیاں کرتے تھے ہر پارٹی کا اپنا اپنا خیمہ ہوتا تھا اس کے تحت وہ تشیر کرتے تھے لیکن اس بار کی تشیر پہلے کے زمانے سے بلکل الگ ہے مختلف ہے کہ نہ تو کوئی زیادہ دول دھوپ ہوئی اس میں بارحال آخری کے دنوں میں تو خوب ہوئی جب بی جے پی نے اپنی مستحری شروع کی اس کے دعاست سے آم آدمی پارٹی نے بھی اپنا حساب کتاب بنانا شروع کیا لوگوں نے روڈ شو کیے کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا خوب جنگیاں بین ایر جے وہ سب لگا کرتے تھے لگے تھوڑے بہت لیکن وہ کسرت نہیں رہ گئی ہے چونکہ الیکشن کمیشن کو اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے پارٹیوں کو تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہو پاتا ہے کہ جیسے کہ بہت پیسوں کا خرص سامنے آئے اندر انہی طور پر ہوتا ہوگا لوگوں کو پہنچاتے ہوں یا کچھ بھی کرتے ہوں لیکن ظاہری طور پر ہر آدمی اپنے پیسے بچائے ہوئے ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم الیکشن میں لگائیں تاکہ الیکشن کمیشن کو ہم کو حساب زیادہ نہ دینا پڑے حساب تو سوشل میڈیا ایک سستہ پلیٹ فارم ہوتا ہے بلکہ ایک آج ہے کہ مفت کا پلیٹ فارم ہوتا ہے اس پر انتخابی تشیر کافی زیادہ ہو رہی ہے اور سیاسی پارٹی کے لیڈران کے علاوہ جو ان کے حامی ہے وہ طرح طرح کی چیزیں منائے پر ڈائے رہے تھے یہاں تک کہ ٹک ٹاک پر بھی الیکشن پوری طرح سے چھایا ہوا تھا تو اس طرح کی چیزیں جب اتنی جدیدکاری ہو گئی ہے ٹیکنولوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے تو لوگوں تک پہنچنے میں سبھی سیاسی پارٹیوں کو آسانی ہو رہی ہے کہ وہ ہر طرح سے وہ اپنی اب انٹرنیٹ کی اسی بھی سائٹ پہ جائیں گے آپ کو کسی نہ کسی کا استحار مل جائے گا کھولیں گے آپ فوراں کوئی نہ کوئی پارٹی سامنے آئے گی جس کا استحار ہوگا اور ظاہر زی بات ہے پچھلے الیکشن میں ایسا کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا بہت کم تھا کسی کسی سائٹ پہ الیکشن کی یہ تشیر ہوتی تھی اس بار تو بھرمار ہے اس چیز کی چھوٹے چھوٹے بھی جو یوٹیوب والے چینل ہیں ان کے یہاں بھی دیکھئے آپ یا کوئی دوسری سائٹ بھی دیکھ لیجے آپ جیسے اسے اوپن کریں گے تو وہاں کسی نہ کسی پارٹی کی تشیر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو کوئی پارٹی مصبت طریقے سے اپنا پرچار کر رہی تھی کوئی پولوائزیشن کی سیاست کر رہی تھی اور کوئی ایک پارٹی ایسی تھی جیسے رفی صاحب نے اشارہ کیا کہ جسے اپنے اپنی پرپورنس تھی پچھلے پندہ سال یعنی کہ کانگریس کے وقت شیلہ دیچھر کے وقت تھی وہ سے عوام کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کیے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہونے والا ہے اور گیارہ کو نتیجہ کیا آئے گا یہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ جس جو چیزیں عوام کے درمیان عوامی مسائل جو پیش ہونے چاہیئے تھے سبھی پارٹیوں کے طرف سے وہ شاید نفی صاحب دیکھنے کو نہیں ملائے اس بار یہ بات تو ہے لیکن یہ سمجھ لیے ایک طرح سے انتخابی پرچہ تھا جس کا امتحان آٹھ تاریخ کو ہونے والا ہے اور گیارہ کو اس کا ریزلٹ آئے گا یہ تب ہی معلوم ہو پائے گا کہ کون کتنی کتنے پانی میں تھا بہرحال لوگوں نے کوششیں کی ہیں اور ابھی دو دن اور بچے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا یہ انتون بات ہے کہ تشیر ختم ہو گئی آج سے تشیر ختم ہونے کے بعد جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ذہن سازی کی جاتی ہے ترہ ترہ کے طریقے سے وہ الیکشن کمیشن کے توجہ میں نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی نظر آ جاتا ہے تو وہ اگر بات کریں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ دلی کے الیکشن میں جاٹ گرجر پنجاب بھریانہ یہاں کے لوگوں کا دب دبا ہوتا تھا زیادہ تر ووٹر دلی میں وہی تھے لیکن ادھر حال کے برسوں میں پروانچل کے ووٹروں کا کافی دب دبا بڑا ہے اس بار بھی چالیس لاکھ پروانچل کے ووٹر ہیں اس الیکشن میں اور این وجہ ہے کہ تینوں ہی ہم پارٹیوں نے پروانچل سے اپنی لیڈروں کو خاص ذمہ داری دیئے چاہے وہ منوشتی باری ہوں کرتی آزاد ہوں یا سجیسنگ ہوں تو جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دلی میں اس پر طبعہ جو چاری ہے وہ پروانچل کے لوگوں کے ہاتھ میں جیسے کہ بار بار چرچہ بھی ہو رہا ہے یہ کہا تو جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ پولرائزیشن اس سلسلے میں ہوگا کہ پروانچل والے لوگ اپنے گنڈی ڈیٹ سکور دیں گے یہاں تو صرف سیدھے سیدھے اس بار مجھے لگتا ہے کہ کام اور صرف کام پر ووٹ پڑھنے والے ہیں ایسا لگتا ہے مجھے اب وہ جس پارٹی کے تحت ان کو اندازہ لگتا ہے ووٹ دہندگان کو کہ یہ پارٹی نے ہمارے ساتھ اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کو لیں گے دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پر بلکل پرفیٹ ہے کہ ہم کوٹ ملیں گے چونکہ ہم نے کام کیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کون کوئی اپنے علاقے کا اگر امیلے بہت اچھا ہے امیلے کے حصے سے تو لوگ پارٹی سے بالتا ہو کر بھی اس کا سلسل یہ بھی ہے کبھی جائے آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں آزاد امیدوار کے جیتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا ورکر ہے اچھا سماجی کارکون ہے اچھا لیڈر ہے اور اچھا انسان ہے تو یہ سب چیزیں بھی دیکھی جاتے ہیں لیکن کل ملا کر یہ بات ضرور ہے کہ جس پارٹی نے اچھا کام کیا ہوتا ہے وہ اسی کو ملتا ہے الگ الگ طرح سے جب انتخابی تشیر کی شروعات ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنی پرپورمنس یا پھر کچھ مصبت وادوں کے ساتھ جائیں گی لیکن ایک آگ پارٹی کو چھوڑ کر ایسا دیکھنے کو نہیں ملا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسی چیزیں چھوڑ گئی تھی جو کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو عوام کے درمیان ان چیزوں کو لے کر نہیں جا چاہتی دوسری چیزوں میں انجھے رہ گیا اور نفرق کا ماحول بنا اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن مانا جا رہا ہے ڈلی کا جو کہ ڈلی کے تاریخ میں شاید اس طرح کا الیکشن اتنا گرم گرم ماحول میں نہیں ہوا میرے لحاظ سے مہنگائی ایک ایسا ایشو تھا جس کو کسی نے چھوڑا تک نہیں آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے کئی الیکشنز میں کبھی پیاز کے نام پہ سرکار بدل گئی کبھی کسی دوسری چیز کی مہنگائی کے نام پہ سرکار بدل گئی لیکن اس بار پیاز بھی گیا دو سو روپے کلو تک پہنچا لیکن کسی نے اس کا ذکر لیکن پیاز ایشو نہیں بنا پیاز ایشو نہیں بنا اب اس کی کیا وجہ ہے خاص طور سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سب ہی نے اس کو بند کر دیا سب ہی پارٹیوں کے لیے تھا اس لیے وہ آگے نہیں آ پایا اسی طرح سبزیاں آسمان چھو رہی ہیں ان کی قیمتیں نہ صرف سبزیوں کے دام بڑے ہوئے ہیں اور دیگر چیزوں کے بھی بے انتہا قیمتیں آسمان چھوٹی ہیں لیکن اس پر کسی نے بھی انگوشتہ رائی نہیں کی ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایشو بھی اگر ساتھ رہتا تو کم از کم کچھ تو اور باتیں ہوتی نہ صرف یہ کہ آپ ہندو مسلمان کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے اور کہ وہ شاہین باغ اگر ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا حالانکہ مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی جائے لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایشو باقاعدہ الیکشن کے دوران لوگوں نے اٹھایا ہیں جو بالکل ایسے ہیں کہ ان پر کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا بھائی جب آپ کے پاس ایشو ہے کہ مہنگائی بڑی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں مہنگائی کا ایشو اٹھاتے ہیں کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اصلی بات یہی تھی خاص طور سے کہ قریب امام بچارے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں اور آپ ان کا یہ والا ایشو اٹھاتے نہیں یہ کوئی بات ہوئی سب ہی پارٹیوں کو چاہیے تھا چاہے وہ بی جی پی ہو چاہے عام آدمی پارٹی ہو یا کانگریز کسی نے اس ایشو کو چھوا تک نہیں جبکہ سب سے بڑا ایشو یہی تھا اس وقت یہ سب باقاعدہ جیسے بجلی کی بات ہے پانی کی بات ہے یہ سب باتیں تھی لیکن سب سے اہم ایشو یہی تھا کہ مہنگائی کے لئے لوگوں کو ذرا سا راحت ملتی یا ایشو اٹھاتے ہیں یہ والا تو کچھ نکس تو اس کے پیچھے بلے بلے کے بعد مہنگائی کے ایشو آخر سبھی پارٹیوں میں کیوں دنکینار کر دیا اگر مالیہ مہنگائی تھی تو اگر مرکز کے طرف سے مہنگائی تھی تو کانگریز اور عام آدمی پارٹی کو اس کو اسو زور و شور سے اٹھانا چاہیے تھا لیکن عام آدمی پارٹی کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی منفی سیاست کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کام کیا ہے کام کے بنیان تو ووٹ بھی لگا اگریوال کی سرکار بنے گی یہ ان کا دعویہ ہے لیکن جہاں تک بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار دلی میں بننے جا رہی ہے ان کا بھی یہ دعویہ ادھر کانگریس بھی یہ دعویہ کر رہی ہے کہ ہم سرکار میں شامل ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے تو بہت دلچسپ ہے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ دو ہی پارٹیوں کے بیس مقابلہ ہے لیکن کانگریس کی دعویہ داری مضبوط ہو گئے اگر بضاہر دیکھنے کو حالکہ ایسا نہیں لگ رہا ہے خود نفیس صاحب نے کہا کہ کافی دیر سے کانگریس حرکت میں آئی لیکن کانگریس پارٹی بھی دعویہ دار ہے اس الیکشن میں اور یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ووٹر نے کیا ذہن تیار کیا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کیونکہ ووٹر بھی جانتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے گا نہ اس سے پوچھنا چاہیے اور نہ اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے یہ ملک کی جمہوریت کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد نفیس صاحب سے اور ہم حالات پر تذزیہ کریں گے کہ کیا ایسی چیزیں اس بار انتخابی تشریب میں دیکھی گئیں جو پہلے بلڈی کے الیکشن میں نہیں دیکھی گئیں جو پوری طرح سے ملکی ثابت ہوئیں لوگ مصبت سوچ کے ساتھ مصبت وعدوں کے ساتھ عوام کے درمیان نہیں گئیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سیاست کے سرگرام سے سفتہ کے شکر تک سمسط کے سوال سے سرکار کے عمل تک سمجھ کے سروکار سے سمجھ کے سخواست ہر مطے پر ہر مطے پر ہم کریں گے ہستق شیخ کیونکہ ہستق شیخ ضروری ہے برگواند اگوار پھر آپ کا خیر مقدہ میں آپ ووٹ کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور ووٹ کی جنگ جو ہے آخری مرحلے میں جہاں تک دلی کے بات انتخابی تشیر ختم ہو گئی ہے اور اب آٹھ فروری کا انتظار ہے لوگوں کو آٹھ فروری کو دلی میں پولی ہوگی ایک ہی مرحلے کی پولی ہے ستر سٹوں کے لیے اور ایک گیارہ فروری کو یہ پتا چل جائے گا کہ دلی میں کس کی سرکار بننے جا رہی ہے یعنی تاج پوشی کس کی ہوگی ہم نفیس حسن عابدی صاحب کے ساتھ پہلے بھی بات چیت کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اس انتخابی تشیر کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کوئی سیاسی گفتگو آج ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اب انتخابی تشیر ختم ہو گئی ہے کوئی سیاسی رہنما کو بلائیا بھی نہیں گیا کسی پارٹیکل امیندے کو ایک تذزیہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انتخابی تشیر ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ ہندو مسلمان یا دوسری چیزیں نہیں آنی چاہیے جو اس بار بہت زورو شورو کے پر ہوا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا خاص طور سے ڈلی کے الیکشن میں یہ چیز سامنے کبھی نہیں آئی کہ ہندو اور مسلمان کا کھیل ہو ظاہر چی بات ہے بند طور پر تو کبھی بھی ہو جاتا تھا لیکن اتنا کھل کے نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی ایک دھرم کو کسی ایک مذہب کو کسی ایک ذات کو اس طرح سے اچھا لیں مارکٹ میں کہ وہ خراب لوگ ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں جو اچھی نہیں ہوتی ہیں اور اس کو جس پارٹی نے بھی یہ استعمال کیا اس کے اوپر والے جو رین ہوا تھے انہوں نے بھی اس کو نکارہ نہیں وہ اس پہ سواد بناتے گئے کہ اگر نچلا والا بولا اس سے بڑا والا بولا وہ بھی بھی بولا اس سے بڑا والا بولا تو اس سے بھی خراب بولی بولا الیکشن کے لئے تو گولی چلنے کی بہت سارے واقعات چلتی ہے الیکشن والے بھی تشدد ہوتا ہے ہر جگہ لیکن الیکشن کے پہلے انتخابی تشہیر کے دوران کسی علاقے میں گولی چلے شاید گولی میں ایک پہلی ریاست ہوئی پہلی ریاست ہے کہ جہاں باقعادہ یہ کہہ کہ گولی میں کس لیے چلا رہا ہوں یہ ایک بہت خراب معاملہ پورے ہندوستان کو میں سے جا رہا ہے یہ کہ جہاں الیکشن ہوں گے وہاں اس طرح کا کچھ کیا جائے گا کیا یہ اس سے سارے الیکشن شاید اچھوٹیں نہ رہیں اگر یہاں یہ سلسلہ کامیاب رہا بہت خراب سلسلہ تھا یہ جس کے تحت باقعادہ دونوں جبوں پر گولیاں چلی شاہنواق کے باہر اور جامعہ کے باہر دو دو بار آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نظیر بن سکتی ہے اگر منصوبہ بن طریقے سے جو کیا گیا اگر اس میں کامیابی مل جاتی ہے کامیابی مل جاتی ہے اگر ایک نظیر بن جائے گی اگلا بیہار میں ہونا ہے اگلا بیہار میں ہونا ہے پھر بنگال میں ہونا ہے بنگال تو پہلے سے پر تشدد رہتا ہے لیکن اس بار اگر یہاں کامیابی ملی اس سلسلے کو تو بنگال تو بلکل سمجھ لیجئے آپ جل جائے گا ہو سکتا ہے وہاں اتنا تشدد ہو کہ الیکشن تک معلوم ہے الیکشن کو کینسل کرنا پڑ جائے اتنا زیادہ ہو سکتا ہے چونکہ وہاں ہمیشہ سے بنگال میں الیکشن میں تشدد ضرور ہوتا ہے آپ نے الیکشن کینسل کی بات کی تو مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آگیا ہے کہ کیا جو پسلے آٹھ سات دنوں کے اندر دلی میں جو کچھ ہوا تو کیا دلی کا الیکشن بھی ملتوی کرنے کی کوشش تھی گوزانہ ایسا لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے جس کے تحت دہلی میں تشدد برپا ہو جائے اور تشدد برپا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن کا انسل ہو جائے ہر روز یہ لگتا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ ایسے حالات بند نہیں بھائے جی تو جیسا کہ نفی صاحب نے کہا کہ جس طرح کہ واقعات رونما ہو رہے تھے گولیاں چلائی دیں اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ الیکشن کے دن تو گولیاں چلتی ہیں لیکن الیکشن کے پہلے گولی چلے یہ شاید بہت کم دیکھنے کو ملا ہے اور ایسا دلی میں ہوا ہے اور نفی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو یقینی طور پر اس میں یہ اچھی بات نہیں ہوگی نفی صاحب ایک اور سوال آپ صاحب کرنا چاہیں گے کہ اس مرتبہ کے الیکشن میں پولنائزیشن کی بات خاص طور پر ہوئی تو ککنی کامیابی کے ساتھ اسے جرلے کو پیش کیا گیا کیا آپ لگتا ہے اس میں کامیابی ملے گی اپنی پوری کوشش لوگوں نے کی کہ اس میں کامیابی حاصل کی جائے اور یہ آٹھ تاریخ کو لوگ اپنا پرچا کیسے دے کے آتے ہیں اور گیارہ تاریخ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس الیکشن کے نتائج اور انتہان کے نتائج کیا ہے اتنی ہے بنانگی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم نے کسی سیاسی لیڈر کو نہیں بلائے ہے اپنے شو میں کیونکہ یہ انتقابی پروپیگنڈا ڈلی کا ختم ہو چکا ہے ایک اور سینئر جنرلیس آورتر زیکار ڈاکٹر ایشکی سنگھ ساہب مہارسات اسٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں خیر مقدر میں آپ کا ڈاکٹر ساہب ایشکی سنگھ ساہب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انتقابی تشیر ہوا ہے پروپیگنڈا ہوا اس میں سنی طریقے سے چیزیں عوام کے درمیان مہنگائی کا ایشیو پروپیاس کا ایشیو وہ چیزیں نہیں آیا اور پروپیگنڈیزیشن کا ایشیو زیادہ چھایا رہا اور آپ نے اتنے دنوں سے ڈلی کا الیکشن دیکھا ہے کون ایسی چیز اس بار ہوئی جو پہلے ڈلی کے انتقابی تشیر میں یا الیکشن کے دوران نہیں ہوتی تھی انوار صاحب دکھئے یہ باپ صحیح ہے کہ اور بھی کئی مددے کسانوں سے سمبندیت ایشیو اس پر بھی چرچہ ہونے چاہیے پرساسلک صدھار پر بھی چرچہ ہونے چاہیے اور بھئی چیزیں بیروڈگاری کی سمسیا مہنگائی اتیادی تو اس پر کوئی چرچہ ہوئی نہیں اس پر بھی چرچہ ایسے کہ نہیں ہوئی لیکن ساہین واگ کے کارن پورا ٹرافک کہیں جام رہا اور اس کے کارن چرچہ ہوئی نہیں چرچہ تو میڈیا میں ہوئی رہی ہے دوسری بات ہے کہ جس ایسو کو لے کر ساہین واگ میں اتنا دھرنا پردرسن چل رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیا میں آنے کے کارن لوگوں کو جانکاری ملی CAA کے رکھ کے بارے میں بھی اور سرکار کے راکس کو بات کیا یہ مان کے چلے گئے کہ CAA کا protest تھا ڈلی کا الیکشن میں لوگ زیادہ تر جا نہیں سکے یا آپ نے کہا راستہ نہیں ملا لوگوں کو جانے کا مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں صحیح طریقے سے پرچار نہیں کر پائے نہیں اس کے قارن نہیں دیکھ پرچار تو کیے ہیں لیکن اور بھی کئی مدے الیکشن میں اٹھائے جاتے ہیں کون کون سے تعلق رکھنے والے جو کہ اس مرتبہ نہیں اٹھائے جائے سکے آپ نے ڈلی الیکشن کافی پہلے سے دیکھا ہوا ہے کون 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 سے اٹھائے جاتے تھے اب کیوں نہیں اٹھائے گئے یہ ہی آج کا موضوع ہے چونکہ سیاسی بات آج ہم کریں گے نہیں انتخابی پروپیگنڈا انتخابی تشیر ختم چکی ہے جو جو آم جنتا سے جوڑی ہوئی باتیں ہیں وہ الیکشن میں اٹھتا رہا ہے جی آپ دیکھیں اس رہا تھا کہ ڈلی میں امول بھوٹ پڑی ورطن ہوگا دیش میں بھی پڑی ورطن ہو سکتا ہے ایک بھاسٹ اچار کا مدہ اس الیکشن میں تھا آن جی محمد سے لے کر دلی مہت پورن مدہ تھا پچھلے الیکشن میں دیکھیں سیلا دکھسیر جی سرکار دھارا ہوگئی تھی اور آم آدمی پارٹی کا اپسرج ہویا تھا اس کو اتنی برہت ملی اور پھر راشپتی ساسل لاغو ہویا تو سائد جنت بھی اس سے بھی ناراض گئی تھی اس کے قارن آم آدمی پارٹی کو سرسج سیٹ مل گئے تھے اب اس بار اس کے آم آدمی پارٹی اور ان کے پرساسمک بیوست تھا خاص کر اس پر بھی چرچ ہو نہیں تھی کیونکہ یہ ڈیلی کا الیکشن ہو رہا تھا تو کجری وال سرکار نے کیا اچھے کام کیے ہے کیا نہیں کیے ہے کیا جو وادے کیے تھے وادے پھورے کیے یا ڈھکوشلا تھا اس پر بھی بیات چرچ ہو چاہیے کچھ چرچ ہوئی ہیں اس پر مہنائی ایک مددہ ہے جو جنتہ سے جوری مددہ ہے کئی مددے سنسط میں تو اٹھے باہر بھی اٹھے ادھر ادھر بھی ہوتے رہے اس مددے پر بات میڈیا میں بات جیسے جی اٹھے مددہ تھا اس کے بعد مددے رہے ہیں آپ دیکھیں بیروزیاری کا مددہ تھا تو کئی بار بیبھن سیاسی دل ہیں مددوں کو اٹھاتے رہے لیکن جتنا جوردار ڈھنگ سے اس پر بہت ہونی چاہیے تھی اس الیکشن میں وہ نہیں ہو پایا اور ساہین بار کا مددہ اور سی اے کا مددہ ہی چھایا رہا اور اس کو کتنی کامیابی ملتی ہے لیکن ایک چیز جو آپ سب کچھ ختم ہو گیا ہے سب نے کوشش کر لی آپ کیا لگتا ہے ایک ٹرینگلر مقابلہ ہے ڈللی میں یا دو پارٹی میں نہیں ٹرینگلر مقابلہ بہت اچھا مانا جائے گا ان کے لیے بہت کم پرتیسے سے مانتے مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ بلکل ایک طرف ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کانگریس اور بیجی پی مقابلے میں ہے نہیں اس میں تو میں بلکل یہ کہنا چاہوں گا کہ مقابلے میں ہی نہیں جبردست ٹکر ہے کیونکہ پہلے ایک مہینے پہلے دو مہینے پہلے آم آدمی پارٹی کا پلڑا بھاری تھا ایسا دیکھنے میں لگتا تھا ہم لوگ بھی چھتر میں جاتے تھے لیکن اب اسثتیتی کیا ہوئی ہے کہ بھاجپا کی طرف undercurrent ہے اس کے فیور میں تو یہ دیکھنے کو مل رہا بھاجپا 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 وقت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ بات کرنے کا چونکہ وقت کی پابندی ہمارے ساتھ اور ان سے زیادہ بات کرتے اور کسی پولٹیکل لیڈر کو آج نہیں بلائے جیسے آپ سنا بھی اور دیکھ رہے وقت یہاں پر کمی ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونا ہے پالا پوری طرح سے ووٹروں کے پاس ہے ووٹر کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی سرکار دلی میں لانی ہے حالانکہ انتخابی تشریر ختم ہونے کے بعد بھی سبھی پارٹی کسی نے کسی طریقے سے کوشش کرتی ہیں جو وقت ان کے پاس ملتا ہے لیکن آخری فیصلہ جو آٹھ فروری کا سورج نکلے گا اس کے بعد یقینی تو ہو سکتے ہے اس کے پہلے رات میں فیصلہ کر لیا ہو ووٹر نے لیکن آخری فیصلہ جو ہوتا ہے اسی دن ہوتا ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی ہمیں گیارہ فروری تک انتظار کریں کہ آج فروری کو کس حق میں ووٹ پڑا ہوگا وقت ہو گیا ہے یہاں پر اس پرگرام کو ختم کرنے کا ہم شکریہ آدھ کریں گے راکر ایج پی سنگھ صاحب اور نفیس حسن آپ ناظرین آج کے ووٹ کی جنگ میں بس اتنا ہی